موسیقی قبر پختون خواہ کے شہر ڈیڈا اسماعیل خان سے تریپن کلومیٹر دور وادی پنیالہ یہاں گر سطح سمندر سے چار ہزار پانسو چھتر فٹ بلند پہاڑ شیخ بدین اور پیتیس سو فٹ بلند سرک پہاڑ جسے مقام لوگ سرگر بھی کہتے ہیں ہیں تو بے شمار تیرے موجود ہیں اور انہی کے این نکیے سرسرد وادی جہاں ترہ ترہ کے پھل پھول اور میوے موجود ہیں تو وہیں شفاف پانے کے چشمیں بھی پھوٹتے ہیں جس کی گلائی پوری وادی کی گرد گھوم دی کیونکہ خودت کے شاہکار سے کم نہیں میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی کامرمنٹ چبیر بھٹی کے ہمراہ آفواد یہ پنیالہ کے نچلے حصے میں جہاں اس وقت شدید گرمی ہے اور دردہ رہا رہت سے تالیس دگری سینٹی گریٹ ہے جہاں سے ہمارا پیدل سفر شروع رہا ہے ایک بلند اوبالہ تیلے کی طرف جہاں مشہور صوفی بھزر حاجی بابا پنیالہ کا مزار اخدرس ہے جسے پورے خیبر پختن خواہ میں انتہی عقیدت احترام سے دیکھا جاتا ہے ان کے کرامت کے حوالے سے مقام بھزر کہتے ہیں کہ جب تک گرمی ہوتی ہے تو بھزر کے مزار سے پھوار پڑھنا شروع جاتی ہے جبکہ انہی کی خیر و برکت سے وادی میں چوری کرنے والے اندھی ہو جاتے ہیں جبکہ مزار پر آنے والے بیمار لوگ چار پائی پر لائے جاتے ہیں اور وہ شفیاب ہو کر جاتے ہیں اب مسافر پاکستان کی پوری ٹیم پہنچ چکی ہے حاجی بابا پنیالہ کے مزار اخدرس پر ان کی قبر عام قبروں کی طرح نہیں بلکہ پچیس فٹ لمبی ہے جس میں وہ آسود خاک ہے آسود خاک بزر کے بارے میں کوئی مستند تاریخ تو نہیں لیکن بعض حوالوں میں یہ بعض ضرور ہے کہ علی ان کا اصل نام تھا انہوں نے پنیالہ شہر کے عباد ہونے سے قبل شیخ بدین پہاڑ کو اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے چنا یہ وہی پہاڑ ہے جہاں مشہور صفح بزر حضرت بہتدین دکٹیا ملتانی ذحمت اللہ علیہ عبادت کیا کرتے تھے اور آج بھی ان کے حوالے سے ایک چلہ کا پہاڑ پر موجود ہے اور اس کے بعد وہ اس ٹیلے جہاں اب ان کے مزار اغدت سے کیجکہ پر عبادات اور ریاضات کرتے تھے جو کہ ان کے پردہ پر مان جانے تک جا دی رہا ان بزرگ کے بارے میں بعض اور حوالے سے پتہ جلتا ہے کہ دروی شانہ طبیعت رکھنے کے سبب انہوں نے حضرت خوادیہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور حضرت چیخ احمد مجدد ثانی کے مزار موارک پر خدمت کی اور علم و فیض کی محفلوں میں بیٹھ کر صاحب علم پھر ایک روزخواب میں بشارت حاتلوی کے پنیالہ پہت کر خلق کے خدا کی خدمت کرو اور اس کے بعد وہ پنیالہ آئے گئے اور انہوں نے خلق کے خدا کی خدمت شروع کی ان کی خدمت نے متاثر ہو کر ہزاروں ہندو مشربہ اسلام ہوئے اور ان سے علم و فیض حاصل کرتے رہے ان کے آستانے کے حوالے سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ کبھی ان کے آستانے سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹا حضرت حادی بابو پنیالہ لن کا عرص موارکہ سال 23 مارچ کو منایا جاتا ہے اس رول ان تمام تھیلوں پر ملے کے سماع ہوتا ہے اور مد بھر سے آنے والے ظاہرین صرف ان کے مزار اختصر پر ہی حضرت نہیں دیتے بلکہ 14 صحابہ اکرام 3 کلومیٹر کے رقبے پر موجود قبرستان میں آسودہ خاک اولیہ اکرام بزرگان دین افعال پاکستان اور پلس کے شہدہ کے مقابل پر بھی حضرت تھے اس دن ان تمام مقابل پر اتنے پھول چڑھائے جاتے ہیں کہ پوری وادی گلاب کے پھول سے مہکڑ اتنے سارے خوبیوں کے باوجود اب تک وادی پنیالہ گمنامی کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے اور اسے گمنامی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے تیرے سال کی سخت مہنے جرد رہت کے بعد جناب محمد اسماعیل خاکن پنیالہ بلپتھان و مذفات تارک کے آئینے میں ایک کتاب لکھی ہے اور وہ اس وقت خوشنہ سبھی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود دو ان سے گفتگو کر پہلے دعا ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں کہتے ہیں پنیالہ بلچ کی زمین سرزمین پر قدم رکھنے کے لیے یہ ہم جو آج کڑے ہیں میں اپنا تارک پہلے کرنوں اللہ کی مربانی سے اور کرم نوازی سے اور اسادزہ کی شفقت سے والدین کی دعاوں سے میں نے تیرہ سال میں پنیالہ بلچ پتان و مذفات تاریخ کے آئینے میں ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں میں نے مکمل انشاءاللہ تاریخ کے بارے میں اس کے لیے وہ جو شجرے ہیں جو زیارات ہیں یہاں پر اصابی رسول رضوان اللہ تعالیٰ ہے وہ اس کے بارے میں کچھ جو تحریر کی ہے تیرہ سال میں میں نے کتاب مکمل کی ہے تو سب سے پہلے جہاں پر ہم کڑے ہیں آجی بابا بلچ آجی بابا بلچ یہ سینہ بسینہ معلومات کے حساب سے اور جو جتنے کتابوں سے میں نے کچھ معلومات لی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ عزت شاہ عیسیٰ شاہ عیسیٰ عزت شاہ عیسیٰ کا خلیفہ جو کی بلوڈ میں مطفن ہے بلوڈ شریف میں اور بلوڈ شریف وہاں پر ہم سے اتنا دور تو نہیں ہے لیکن یہ وہاں سے بھی رہ چکا ہے مجدد علف ثانی کا بھی خلیفہ رہ چکا ہے کوارٹ میں جو ایک نام ابھی تو میں بھول چکا ہوں بازار میں جو اس کا مزار مبارک ہے وہاں کبھی رہ چکا ہے اور اس کے بارے میں جو معلومات ہے وہ میرے پاس اتھنٹک معلومات یہ ہے کہ جس طرح میں کتاب لکھ رہا تھا تو ایک شخص تھا جو زندہ تھا اس طرح تو میں نے اس کو کہا کہ فلانا صاحب میں نے کچھ سنا ہے اپنے اس کے بارے میں عجیبابا کے بلچ کے بارے میں باقی تو ہمارے بزرگوں نے بھی کہا ہے آپ تو اتنے عمر کے بھی نہیں ہو لیکن آپ ایک بندہ تھا کابل خان اس کا نام تھا اس کی عمر انویں سال تھی اور آپ جب اس نے سنا کہ یہ بلچ خاندان سے ہے تو وہ آیا اور آپ سے پھر دوبارہ ملا میفن میں تو اس کی کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ جب اس نے یہ لفظ سنا کہ یہ عجیب بلچ بابا کے کلی کا ہے رہنے والا ہے یا پنیالہ بلچ کا رہنے والا ہے تو وہ آیا اور انہوں نے رو رو کر مجھے گلے ملایا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیٹے آپ کو پتہ نہیں ہے میں جب ینگ تھا تو ہم پہاڑی لوگ تھے ادھر وہ علاقہ میں نہیں پتا تھا کیونکہ وہ اچھی بات نہیں تھا تو پہاڑی لوگ تھے ادھر آتے تھے ڈاکے ڈالنے کے لئے پاکستان آزاد ہونے سے پہلے یہاں پر اندوستان اندو لوگ بھی تھے اس کے اپنے دکان بھی تھے اس کے عطا کے عجیب بابا بلچ پر اس مزار سے پہلے ایک اور مزار بنا ہوا تھا جو کہ کچھا تھا مٹھی کا وہ اندووں نے بنایا تھا اور کیوں بنایا تھا اس کو یہاں پر یہ امن ملا تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ جب یہاں پر اندو ڈاکے کے لئے آتے تھے تو وہ اندے ہوتے تھے اور وہ بندہ اس میں موجود تھا اس لئے اس بندے نے یہ کہا ہے وہ شخص نے مجھے یہ کہا ہے کہ واقعی اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنے آکھوں سے دکھے کہ تین دن ہم ادھر یہاں پر ہم کہتے ہیں پین تڑا غریب آباد کہ وہاں پر جب دن گزارتے تھے ایدھر پہاڑ کے ساتھ ٹک ٹک تھے جب شام کو نکلتے تھے کہ اب پنیالہ میں ڈاکہ کرنا ہے تو ہم ہندے ہو جاتے تھے پھر ارادہ بدلتے پھر چکوتے تین دن اس طرح ہوا پھر چوتھے رات ہم نے پھر کچھے کے علاقے میں ڈاکہ ڈالا اور پنیالہ بلچ کے علاقے پر ہم نے ڈاکہ نہیں ڈالا حاجی بلچ بابا دوسری انیس سو اسی کاسی میں ایک فلڈ ہمارا ہے پنیالے کے اوپر آیا تھا جو اس سیٹ پہ ہم انشاءاللہ پھر بعد میں جائیں گے وہ جو سربے والے آئے تھے تو یہاں پر جو سب سے اونچی جگہ ہے پنیالہ میں پنیالہ اس طرح ہے کہ پار جیسے وہ ہے تو سب سے اونچی جگہ جو ہے یہاں پر ممرز خیل مسجد اور ممتاز خان آف لندن کا جو گرہ ہے وہ پنیالہ کے حساب سے سب سے اونچی جگہ پر ہے اور اس اونچی جگہ کے حساب سے بارہ فٹ پانی اس اونچی جگہ پر بھی اونچا تھا سربے والے آئے تھے لیکن اس کے بوجود پنیالہ پر ایک کترہ بھی نہیں آیا اور نہ کوئی نقصان ہوا ہے مکمل پنیالہ کے اس سیٹ سے لے کے نیچے تک ایک کڑ اللہ کی مربانی سے عجی بابا اور یہاں پر شہدہ جو ہے پولیس کے شہدہ ہیں فوج کے شہدہ ہیں اور اتنے زیارات ہیں کہ ایک ایک میں پھر کرنوں تو اسی ٹیم کرنوں گا جب وہاں پر جاؤں گا تو اس کی کرامات تھی اللہ کی مربانی سے اب تک کوئی وہ آنچ نہیں ہوئی اور یہ بلچ خاندان سے تعلق رکھتا ہے عجی بلچ بابا اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کسی نے مجھے کہے کہ اسابی نہیں ہے اسابی ردوان کے یہاں پر زیارت ہے وہ تو نوگزی ہے اس سے بھی لمبائی میں زیادہ ہے یہ جو ہے تقریباً پچیس فٹ اس کی لمبائی ہے یہ اس کی دو وجوات ہیں یہ نشانات کے لیے یا لوگوں کی اس کے لیے بنایا ہے کہ تاکہ اور کبور کے حساب سے کچھ لمبا ہو پہچان کے لیے اس کے لیے بنایا ہے اسی وجہ سے باقی آج میں یہ مجبوراً یہ لفظ میں کہتا ہوں مجھے کہنا نہیں چاہیے باون سال ایج میں میں نے نہیں بتایا کسی کو پتہ نہیں ہے لیکن کیونکہ میں ایسے جگہ پر کڑا ہوں کہ آجی بابا صاحب کے پاؤں کے ساتھ کڑا ہوں اور آپ لوگوں نے اتنی محنت کی ہے تو آج میں یہ راز مجبوراً فاش کرتا ہوں کہ آجی بابا صاحب کا قد اتنا نہیں ہے اللہ کی مربانی سے میں نے جو دیکھا ہے خواب میں وہ عام نارمل قد ہے چے فٹ سے کم ہے اور پانچ سے معمول اس طرح زیادہ ہوگا جس اس میں میں نے دیکھا ہے تو اسی طرح کا ہے جو مزار لمبہ ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے بنایا ہے تاکہ لوگ پہچاننے اور جس طرح کے صاحبی ردوان کے قبور جو ہے وہ نوگزی ہے گیرہ گزی ہے اس کے بارے میں کچھ میرے پاس اور مواد ہیں جو وہاں پر صاحبی رسول کی انشاءالزیارت پر ہم جائیں گے تو میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں اتنے لمبے ہیں اچھا خاکی صاحب یہ فرمایے گا کہ یہاں ایک پہاڑ بھی ہے اس پہاڑ کو کس نام سے بلایا جاتا ہے اس پہاڑ کے حوال سے کہا جاتا ہے کہ اب بھی ٹھڑنا مقام ہوتا ہے گرمیوں میں یا انگریزو کی جو ہے یاد آشچیں یا جو انہوں تھانے اور دیگر دفاتت بنایا تھے اس کے اثارات بھی موجود ہیں تو یہ بتائیں کہ پہاڑ کا نام کیا ہے اور کیا ہے سر آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ پنیالہ کے عددربے میں آ جاتا ہے پنیالہ کے ایک طرف پار یا دونوں طرف پار ہے ایک ہے سرغر وہ جنوب پہ ہے اور ایک ہے یہ جنوب پہ ہے جو شمال پہ ہے وہ اس کو ہم شنغر کہتے ہیں شیخ بدین بھی اس کو کہتے ہیں یہاں پر شیخ بدین کا وجہ تصمیع پہلے میں وہ کرنوں یہ پہلے غونڈ تھا اس کا نام غونڈ تھا لوگ کہتے ہیں سینہ بسینہ معلومات کے ساتھ سے کہ یہاں پر شیخ باہدین زکریہ رحمت اللہ نے آیا تھا وہ یہاں پر بیٹھا تھا تو جب وہ یہاں سے گیا تو اس کا جو وجہ تصمیع یہی ہے کہ شیخ باہدین کی جگہ یہ شیخ بدین بن چکا ہے وہاں پر اس کے بیٹھنے کے جگہ پہ ابھی بھی کچھ وہ لوگ جاتے ہیں زیارت کے لئے بنا ہے وہ جگہ بھی دوسری بات انگریز جب ادھر تھے تو ووڈیئی خان سے جون جولائی کے مہینے میں ادھر پر ادھر جاتے تھے ادھر اپنی کچھائرے لگاتے تھے گرمیاتی بیدلی تھی نہیں سولیاتی تھی نہیں اس طرح ہے کہ آپ جون جولائی کے مہینے میں جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ میں فروری مارچ کے مہینے میں ادھر بیٹھا ہوں ادھر چار تالاب انگریزوں نے بنوائے ہیں چار تالاب گول شیخ بدین کے گول ایک یعنی شہر پناہ سمجھے یا اس طرح سمجھے وہ بھی بنایا ہے ایک ڈک بنگلہ بھی بنایا گیا ہے ایک تانہ بھی بنایا گیا ہے انگریز کے ٹیم کا اور جو خاص پوئنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر انگریز کے اپنے کبور بھی ہیں اور وہ میں نے دیکھے ہیں اور یہاں پر جو فقیر لوگ کہتے ہیں یا شیخ باہدین کے نسل کے جو لوگ ہیں پیران سہیبان اس کو کہتے ہیں وہ بھی ہے اس شیخ بدین پر دو خاندان ہے ایک مغل اور ایک پیران سہیبان وہ پنیالہ میں بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں اور پیزو میں بھی رہتے ہیں وہاں پر میں نے کتاب میں تو لکھا ہے ابھی خدا نہ پکڑے اس چیز بھی اٹھارہ سو پینٹس کے اس پہ یہ آیا تھا اور یہاں پر یہ بیٹھا تھا یہ لوگ جو پیر اور یہ لوگ ہیں اور وہاں سے یہ بات ہے ابھی اتنی ٹنڈک ہے کہ آپ جائیں گے اب تو اللہ کی مربانی سے میں نے سننا ہے اور جو کچھ معلومات مجھے ہے کہ پنیالہ سے نہیں ادھر سیپیک سے ایک روڈ ادھر جاتا ہے شیخ بدین پہ ٹیکہ میرے خیال میں ٹنڈر بھی ہو چکے ہیں ایک پیلو پیزو سے بنا تھا لیکن سیپیک سے میرا اپنا یہ ہے کہ روڈ اتنا اچھا نہیں ہوگا جس طرح کہ ہمارے پنیالہ سے اگر ڈیریکٹ جائیں کیونکہ یہاں سے آٹھ کلومیٹر ادھر سے بارہ کلومیٹر سی بھی زیادہ ہے تو پنیالہ سیاہ ہے سیہ سیہر سیفہ سیہات کے لیے لوگ آتے ہیں سیر سپاڈے کے لیے آتے ہیں یہاں سے نزدیک ہوگا اب لوگ کہیں گے کہ یہاں پر کس طرح ہوگا یہاں پر انٹرچینج تو نہیں ہے پنیالہ میں عبدالخیل میں انٹرچینج ہے انہوں نے جو کیا یہ جو طریقہ ہے یہاں پر غریبہ بات ہے پین تڑا ہے ادھر سے فوراً یہ روڈ نکلتا ہے انہیں ہمارا جو گلوٹی سے روڈ آتا ہے پنیالے تک ادھر سے روڈ بن سکتا ہے وہاں پر یہ جگہ ہے اچھا جگہ ہے اور سردی کے بارے میں میں بہت سارے جگہ پہ گئے ہوں مری بھی گیا ہوں وہاں پر ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے آپ وہاں پر جائیں گے یہ آلی پیٹ بھی وہ بنایا ہے انہوں نے آپ قدرتی طور پر ایک سکون محسوس کریں گے بھو یعنی وہ آپ کی ٹنشن جیے وہ ختم ہو جائے گی قدرتی طور پر وہاں پر ایک سکون ہے اگر یہ فرمائے گا کہ یہاں جو ہے تقریباً کتنی قبریں موجود ہیں اور وہ کن کی یہ آجی بابا جو یہاں پر ہے یہ جو ہے امن ملانا اس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ جو چھوٹا سا قبر ہے ادھر یہ بنا یہ ہمارے لوگ یعنی یا جو پنیانے میں لوگ رہتے ہیں اس کے نوازے یا اس کے نسل والے وہ بھی ابھی دم کرتے ہیں فالج لکمہ کے اور پاکستان کے کونے کونے سے آتے ہیں لوگ اور دم کرتے ہیں اللہ کی مربانی سے تو شفاہ بھی اس کے ملتا ہے یہ جو قبر ہے یہ ان لوگوں کا دادا ہے جو فالج اور لکمہ والے دم رکھتے ہیں وہ جو ہیں اس کو غازی شعیف کہتے ہیں یہ چیئے چار جو عام قبور ہے جس کے بارے میں میں جانتا ہوں چیز آپ اور فرما رہے دے کہ یہاں جو بابا صاحب کے جو ہیں تقریباً بارہ قبائل آباد ہیں اور انہیں ہر ایک کو موجزات حاصل ہیں کوئی فالج کا علاج ہے کسی کے پاس کیا ہے تو یہ تفصیل سے بتائی ہے کیا ہے یہ تو اللہ کی مربانی ہے بلج بابا جو تھا اس کے خاندان ہمارے جو اپنے خاندان ہے بلج بابا کے تیرہ اقوام پر یہ مشتمل ہے اور پروف لی گزیٹر آف ڈیرہ رابلٹی کے کتاب میں مارکم ایمال کے حساب سے تیرہ پتی ابھی بھی موجود ہے پٹور خانے کے حساب سے رینے ہو کے اس سے تو یہ جتنے تیرہ اقوام ہے پنیالہ کے بلج بابا تقریباً ہر ایک پر کسی چیز کسی چیز کا دھم ہے اور اللہ پاک پر شفا بھی دیتا ہے ایک وسیلہ بن جاتا ہے انسان یہاں پر سامپ کے لئے سامپ کے دم والے بھی ہیں فالج کے بھی ہیں انجیری کے بھی ہیں یرکان کے بھی ہیں بہت سارے لکمہ جیس والے بھی ہیں جنات والے بھی لوگ کرتے ہیں حتی کہ یہاں پر صدادت کرام بھی موجود ہے جب ہم وہاں پر جائیں گے تو اس کے بارے میں میں پھر انشاءاللہ آپ کو پھر تفصیل انوہ کروں گا تو آپ کبھی دیکھا کوئی ایسے بیمار کو دیکھا جو شفایاب ہوا یہ تو ہم نے تو دیکھا ہے ہمارے دادہ اور پردادہ وہ ہمیں بتا رہے تھے یہ جو لوگ آتے ہیں پنیالا تو انہوں نے کچھ محسوس کیا ہوگا جو یہاں پر دیکھا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر پاگل لوگ آئے ہیں چرپائی پہ باندھ کے اور اللہ کی مربانی سے پھر وہ یہاں سے اپنے پاؤں پہ گئے ہیں یہاں پر ایک اور کبر بھی ہے اوپر ہے علی شیخ اس کی مٹی میں اللہ پاک نے وہ رکھی ہے کہ پاگل کتہ جس بندے کو بولا کتہ جس کو کہہ دیں وہ جب کاتا ہے نا تو اللہ کی مربانی سے وہ چالیس دن آپ وہ مٹی استعمال کریں گے تو اس سے اللہ پاک شفا دیتا ہے حتیٰ کہ جس کتے نے کھایا ہے بندے کو اس کا کلر کالا ہے تو باقی جو مٹی بچتی ہے اس میں کالے کالے بال ہوں گے اس کا کلر سفید ہے تو باقی جو مٹی بنی ہے بچی ہے اس میں سفید بار ہوں گے